بزراء کے ایسے بیانات پر حیرانگی کیسی جب اس قوم کا وزیر آزم ہی عوام کے ساتھ ایسے مزاگ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر اپنی قوم کو آٹا دوں گا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار روپے مہانہ وظیفہ دیا جائے گا اور آپ نے وہ دو ہزار بڑے ہی بھیان سے خرچ کرنے ہیں کہیں کوئی فضول خرچی نہ ہو جائے اسلام علیکم ناظرین ان امپورٹڈ سرکار مہنگائی کنٹرول کرنے اور لوڈ شڑی ختم کرنے میں تو ناکام ہے ہی مگر ایک ایسی کارگری ہے جس میں کمال کی مہارت رکھتی ہے اور اپنا کوئی سانی نہیں رکھ دی اور وہ ہے بے بنیاد الزامہ مرد و ظن میں بغیر کوئی تفریق کیے گزشتہ دنوں لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران عطا تارڑ اور عظمہ بخاری ایک آڈیو کال پیش کر رہی ہیں جس میں پاکستان کے مشہور بزنس مین ملک ریاض اور ان کی بیٹی امبر آپس میں گفتگو کر رہی ہیں اب ملک ریاض جو ہے انہوں نے اس کال کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس طرح کی ہزاروں کالیں بنا سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس آڈیو کال کی اس آڈیو کال میں ہونے والی گفتگو کا محور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی دوست یعنی بشرا بی بی کی دوست فرا بی بی ہیں کال پر ملک ریاض کی بیٹیوں نے بتا رہی ہیں کہ فرا کا فون آیا تھا اور اس نے تین کیرٹ ہیرے کی انگونٹھی لینے سے انکار کر دیا ہے مبیانہ آڈیو میں نام لیے بغیر یہ کہا گیا ہے کہ یہ تحفہ خاتون اول کے شایان شان نہیں یہ کم از کم پانچ کیرٹ کی تو ہونی چاہیے جس پر ملک ریاض کہتے ہیں کہ اچھا تم آڈر دے دو اور انگونٹھی تیار کروا کے دے دو اچھا باقی باتیں بھی اس پر کریں گے یہ بھی دیکھیں گے کہ اس آڈیو میں حقیقت کتنی ہے یہ صحیح ہے یا فیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ آڈیو کال سناتے ہیں جی ہاں ہاں جی فون آئیسی ہو رہا ہاں مبیانہ 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 مبیانتی ہے دونے کے نے کہا ہے ہے ہاں خانج رہا بگ AOC خم cassل cámara دوں میرے طلب انگونٹ سے پر تحبا کو تنیش بغیرام کٹ کی زیبارتے ہیں جی 这么 رہا بگتے ہیں جو پانچے اور خدرگتا ہے کہ چھی دوسی کے rout زندگر شوابی موسیقی 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 جی تو ناظرین یہ تھی وہ آڈیو جس پر اس وقت پوری مسلم نگ نون واویلا کرتی نظر آ رہی ہے اسی پریس کانفرنس میں عطاق تارڑ نے کہا کہ فراغ گوگی پنجاب میں بیٹھ کر پورے ملک پر حکومت کرتی رہی ہیں اس خاتون نے کرپشن کے نام پر لیے کروڑوں کے ہیرے دبائی میں بیچے عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ یہ تو ابھی ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی ہے عمران خان نے دو خواتین کو فرنٹ وومن کے طور پر رکھا ہوا تھا عمران خان کے پیچھے یہی دو خواتین ہیں اس پر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ بنی گالا کرپشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا ایک تالہ کھلوانے کے لیے ثابت خاتون کو پانچ کیرٹ ہیرے کی اگوٹھی چاہیے تھی یہ ایک آڈیو تو نکتہ آغاز ہے آہستہ آہستہ پتا چلے گا کہ ایک ایک نوکری اور تقرر و تبادلے کے بنی گالا نے کتنے کتنے پیسے لیے فراغوگی صرف پنجاب کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا حق کھا گئی ہے فراغوگی فرنٹ پرسن تھیں اور فائدہ اٹھانے والے عمران خان تھے یہ ایک چھوٹا سا کیس ہے جو دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے دوسری طرف پی ایم ایل این کی رکنے پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بھٹ نے گشرا بی بی کے کرپشن سکینڈلز کو نیب میں بیجنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی ہے قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ نیب انکوائری کیسز کو تیز کرے اور جلد عمران خان اور گشرا بی بی کو طلب کرے اب ایسے موقع پر عمران خان صاحب کی سابق اہلیا ریحام خان کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں انہوں نے ایک ٹوٹر کرتے ہوئے کہا کہ اب بی بی کو ہیرے بھی نہیں ملے اور ہیرو بھی نہیں تو کچھ انتظام تو بنتا ہے اچھا یہ سب تو ایک مبینہ آڈیو کال کو لے کر اس کی بیس پر سب کچھ کیا جاتا رہا لیکن اب آتے ہیں ملک کے اصل ایشوز کی طرف مہنگائی کے توفاں کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک کا سب سے بڑا ایشو لوڈ شیڈنگ ہے پورا ملک اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور امپورٹڈ سرکار عوام کو اپنی قوم کو تھبکیاں دے کر سلانے میں مصروف ہے بلکہ یوں کہلیں کہ اپنے بیانات میں عوام کے ساتھ بونڈا مزاد کر کے اس قوم کا دل پہلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اب دیکھیں گزشتہ روز اسلام آباد میں شاخد حاکان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کے آگے خود کو بے بس ظاہر کیا اور قوم سے معذرت کی اور ساتھ یہ نوید بھی سنائی کہ کل سے لوڈ شیڈنگ صرف سارے تین گھنٹے کی رہ جائے گی اور وہ بھی پندرہ جون کو جا کر صرف تین گھنٹے کی رہ جائے گی اب جیسے ہی شاہد حاکان عباسی کی یہ پریس کانفرنس مکمل ہوئی تو حکومت کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ شاہد حاکان عباسی نے یہ کیا کہہ دیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ تو ابھی ہم ختم کاری نہیں سکتے لوڈ شیڈنگ تو کم ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا فوری طور پر جو ہمارے وزیر طوانائی خورم دستگیر صاحب ہیں ان کا بیان سامنے آیا اور اس میں وہ شاہد حاکان عباسی صاحب کی بات کی وضاحت کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں نہیں ہوگی جن علاقوں میں بل کی مکمل ادائیگی ہوتی ہے اور جہاں مکمل ادائیگی نہیں ہوتی وہاں پہ ہم لوڈ شیڈنگ کریں گے یہ اس طرح سے انہوں نے وضاحت پیش کی ہے اب آپ خود سوچیں کہ یہ قوم کے ساتھ حوام کے ساتھ مزاق ہے یا نہیں مطلب اگر آپ بل پورا دیتے ہیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بل جمانی کرواتا ہے یہ کہہ دیتا ہے کہ چلیں نیکسٹ منت دو مہینوں کا اکٹھا کروا دوں گا اب وہ دو مہینوں کا اکٹھا کروائے گا تو اس کی سزا آپ کو بھی ملے گی یہ عجیب منطق ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی چلے خیر اب آپ کو ایک اور مزاق سناتے ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے وزیر دفع خواجہ آصف صاحب وہ گزشنا دنوں اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ اگر توانائی بچانی ہے تو اس ملک میں اڑھائی دن چھٹی کرنی پڑے گی اس ملک میں اڑھائی دن کی چھٹی ہوگی تو تب جا کے ہم لوگ کچھ بجلی بچا پائیں گے اور وہ جو بجلی بچے گی اسے ہم لوڈ شیڈنگ کم کر سکیں گے یعنی کہ جمعہ کے دن ہاف چھٹی ہفتہ اور اتوار مکمل چھٹی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک پہلے ہی بے روزگاری اور غربت کی چکی میں پسرا ہے اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اڑھائی دن کی چھٹی ان کو دے دی جائے اور یہ تاکہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو بھوکا رکھیں اور اڑھائی دن سو کے گزار دیں واہ بھئی کمال جی اچھا وہ ذرا کے ایسے بیانات پہ حیرانگی کیسی جب اس قوم کا وزیر آزم ہی عوام کے ساتھ ایسے مزاگ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیج کر اپنی قوم کو آٹا دوں گا واہ بھئی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار روپے مہانہ وظیفہ دیا جائے گا اور آپ نے وہ دو ہزار بڑے ہی بیان سے خرچ کرنے ہیں کہیں کوئی فضول خرچی نہ ہو جائے ان سب باتوں کے بعد وزراء پر بھی تو کچھ اثر مرتب ہوں گے اس کے ساتھ اپنے محضبان علی اکبر کو دیجئے اجازت آپ سے پھر ہوگی ملاقات اللہ حافظ